اسلام علیکم اور ویلکم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایڈوکیشن چینل رحمانی اسکول آف اسکلز دیولپنٹ پروگرام ایڈوبی الیسٹریٹر کے بیسک ٹو ایڈوانس کورس میں میں ہوں فہیم رحمانی اور اس کورس کو ترقیب دیا ہے آر ایس ایس ڈی پی کے انفرمیشن ڈیکنالوجی ریپارٹمنٹ میں آج ہی ہماری ایڈوبی الیسٹریٹر کی کلاس نمبر تھرٹین اور ٹاپک وہی ہے جو کلاس نمبر ٹویلپ کا تھا یعنی فیو ایمپورٹنٹ ٹھنگس ٹو ریمیمبر مگر اس کا ہے پارٹ ٹو تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس پچھلی کلاس میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں فیو ایمپورٹنٹ ٹھنگس ٹو ریمیمبر کے پارٹ ٹو میں آج اس کا پارٹ ٹو ہے وہ یہ فرس سکس آئٹم تھے زوم ٹول تک آج ہم باقی یہ جو سیون ٹو تھرٹین یہ آئٹمز ہیں یہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے ان کا بھی جگہ جگہ پہ آپ کو ایڈاو بیلسٹریٹر پہ زہوت پڑھتے رہے گی اس لئے ان کو بھی ذرا دھیان سے کریے گا اور اچھے سے اس کی پریکٹس کر لی جائے گا تو شروع کرتے ہیں پوائنٹ نمبر سیون یعنی رولرز سے رولرز رولرز کہا ہوتے ہیں اس وقت ہم آپس کہیں پہ بھی اس سکرین پیو پر رولرز نہیں ہیں رولرز لا دکھے ہم آپس دو طریقے ہیں نمبر ون آپ بھیو میں جائیں گے یہاں اس جگہ پہ آئیں گے اپنی اس ڈراب ڈاؤن میں رولرز یہاں پہ ایک آپشن ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ یہ آپشن آپ کو شروع رولرز کا اس جگہ پہ آ رہا ہے آج ہم سے شروع رولرز ہی ڈسکس کریں گے باقی جو آئٹم سے وہ آپ کی کسی کلاس پہ کریں گے یہی ہمارے بھی کام کی ہیں تو شروع رولرز اس جگہ پہ آ رہا ہے ایک تو یعنی ویو میں آئے اور رولرز میں آئے اور اس کا شروع رولرز دیکھ اور دوسرا آپشن ہمارے پاس آتا ہے رائٹ کلک کیا ہم نے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اس جگہ پہ شروع رولرز کے اس کے دام سے ایک آپشن موجود ہے کیوں اس کو میں نے کلک کر دیا اب آپ دیکھیں یہ سائیڈ میں رولرز آ گئے اب میں پھر رائٹ کلک کرتا ہوں تو اب وہاں پہ رولرز کی جگہ ہائیڈ رولرز آ گیا اس جگہ پہ اور ویو میں جو ہے ویو میں میں رولرز میں آیا تو وہاں پہ بھی شروع رولرز کی جگہ ہائیڈ رولرز آ گیا کیونکہ میں نے رولرز اپنے ایکٹیوائیڈ کیا ہوں ہیں رولرز اس وقت موجود ہیں میرے اس آرٹ بورٹ کی اوپر جو میں نے ہائیڈ کیا یہ اس طریقہ سے ختم ہو گیا کیونکہ میں اب اس کو دوبارہ شروع رولرز کر لیتا ہوں شروع رولرز کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ یہاں سے یہاں تاں یہ بلیک پٹی جو چل رہی ہے یہ اس کا ورٹیکل رولر ہے اور یہ اس کا ہوریزنٹل رولر ہے اس کے اوپر اگر آپ آ کر رائٹ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کی ڈیفرنٹ میجرمنٹس آ جاتی ہیں جس کس میجرمنٹ پہ آپ اپنے رولر کو رکھنا چاہ رہے ہیں پوائنٹس ہیں پیکاس ہیں انچز ہیں ملی میٹر سینٹی میٹر سینٹی میٹر پکسل چینجڈ آرٹ بورٹ رولرز یہ کچھ اپشنز ہیں آپ جس میں چاہیں اس کو آپ کا پروجیکٹ جس کی پر دیپینڈ کر رہا ہے انچز میں اگر وہ آپ کی اس کی اس کی میجرمنٹس ہیں تو آپ انچز میں چلے جائیں گے ملی میٹرز میں پوائنٹس میں پیکاس میں پکسل میں جس میں بھی ہیں آپ اس میں اس کو کنورٹ کر لیں گے اور اس پھر آپ اس کے پر شروع کر دیں گے تو ہم نے رولرز کا کیا دیکھا کہ یہاں ویو میں سے آپ دیکھ لیجئے رولرز اس کو ہیڈ یا دوبارہ شود کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں یہاں موجود ہیں اور اسی طریقے سے دوسرا اپشن ہے رائٹ کلک کر کے اپنے بورڈ پہ کہیں پہ بھی آپ رائٹ کلک کر سکتے ہیں ہاں کسی آرٹ ورک کی اوپر نہیں کر دیگا ورنہ وہ اس کی پرپرٹیز کے لحصے کر دے گا اس لئے آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں آرٹ ورک نہ ہو وہاں پہ رائٹ کلک کیجئے گا تو یہاں پہ پھر یہ اس کا اپشن آ جائے گا یا ہائیڈ یا شو رولرز جو بھی اس چیز کی بھی ضرورت ہے نیکس اس پہ آ جاتے ہیں ہم گائیڈز نکال کے طور پہ ہاں پاس یہ آرٹ پر بنا ہوا ہے اس کی پر مجھے اپنی گائیڈز لگانی ہے میں نے یہ رائٹ کلک کیا شو رولرز کیا اب یہ شو رولرز آ گئے شو رولرز آنے کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ نکالوں گا کیسے کہاں سے آتی ہیں گائیڈز اس کے اندر گائیڈز یہ ہی رولرز میں سے ہی آتی ہیں آپ اس کے پر آئیں گے اپنے ماؤس کا بٹن اس کے پر آ کے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس کو ڈریک آؤٹ کریں گے اب آپ دیکھیں پتلی سی لائن آ رہی ہے اس کو جہاں پہ بھی آپ لا کے چھوڑیں گے یہ وہاں پہ اس کا گائیڈ لگ گیا یہ ہمارا ہو گیا ورٹیکل اور میں میں پہ آتا ہوں یہ میں نے یہاں پہ پھر کلک کیا اور میں نے لائے کہیں پہ بھی اس کو چھوڑ دیا آپ یہ دیکھیں یہ ہمارا ہوریزنٹل گائیڈ بھی لگ گیا ہے اس کو کہہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں اب میں اس کو لیتا ہوں اور اس کو موڈ کرنا چاہا رہا ہوں یا اس کو موڈ کرنا چاہا رہا ہوں یہ اگر ہم چاہیں تو یہ جیسی گائیڈ لکھا ہوا آ رہا ہوا یہ سامنے آ گیا تو ہم اس کو چاہیں تو موف کر سکتے ہیں مگر یہ موف نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت لوگ ہے اور میں اس کو پھر یہ رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کرنے کے بعد اس جگہ پہ آپ دیکھیں یہ ان لوگ گائیڈز آ رہا ہے یہ میں نے کیا اب میں اس کو موف کر سکتا ہوں اچھا ہے اب آپ دیکھیں گے اب اس کی جگہ پہ یہاں پہ لوگ گائیڈز کا اپشن آ گیا میں اس کو کر دوں گا کلک اب میں پھر اس کو دوبارہ موف نہیں کر سکتا اسی طریقہ سے ہم ویو میں آئیں گے ویو میں آنے کے بعد گائیڈز میں آئیں گے تو گائیڈز میں بھی آپ کے پاس یہ اپشن موجود ہے ان لوگ گائیڈز یا لوگ گائیڈز ٹھیک ہے ابھی میں اس کو ان لوگ کر رہا ہوں ان لوگ کر دیا میں نے ان لوگ کر دیا ان لوگ سے مطلب اب یہ موف ہو سکتا ہے لوگ اس کا ختم ہو گیا ہے اب میں نے اس کو پکڑا موف کیا اور جہاں پہ بھی مجھے اس کو لگانا ہے میں اب اس کو اپنا کام کر سکتا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ یلو کی جو لیف پونڈری ہے اس کے ساتھ میں اس کو لگا دوں اس کے ساتھ میں ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ سناپنگ یعنی ایک میکنٹ طرح کی ایک چیز ایڈوبی ایلسٹریٹر نے دیو ہی ہوتی ہے تقریبا ہر چیز میں موجود ہوتی ہے ان کی جہاں پہ ہم کوئی ایڈجسمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اب دیکھیں میں یہ اس کی گائیڈ کو لے کے آ رہا ہوں اس کی لیفٹ لائن کے اوپر تو یہ ایک دب یہاں پہ جیسے چپک سا گیا یہاں پہ مجھے اتنی اس کو بہت پرفیکٹنیس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں بلکل پرفیکٹ اس کے اوپر جا کے دیکھوں کہ کس جگہ پہ آ رہی ہے اور اس کو لگاؤں اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک کام اور کر لینا چاہیے اس کو زوم ان کرلوں اور پھر اس کے بعد ذرا سا قریب ہو جائے تو مجھے کام کرنے میں آسانی ہوگی میں اس کو دوبارہ پلیکشن ٹولز اپنا لیا اور اب میں اس کو موو کر رہا ہوں آپ دیکھیں اب یہ کس طریقے سے اس کی یہاں پہ آ کے رک جاتا ہے یہ اس کی بلکل جیسے بیکٹ نے رک لیا اس کو اب ہم جس طرح چگہ پہ بھی چاہیں اس کے گائٹ لگا لیں اس کی میجرمنٹس کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے کوئی چیز جب ہم کہیں پہ ایڈجیس کر رہے ہوتے ہیں اس کی بلکل پہ کوئی دوسری چیز لا کے اس خاص جگہ پہ اس کو لگا رہا ہے تو ہم وہاں پہ پہ پہلے گائٹ لگا لیتے ہیں اور گائٹ لگانے کے بعد اس کو یوز کرتا ہوں تو اب میں جتنی چاہے اب صرف ایک گائٹ میں نہیں نکال رہا میں چاہوں تو اس میں سے جتنی دل چاہے گائٹ نکال لو یہ دیکھیں میں نے ایک اور نکال لی یہ ایک اور نکال لی جتنی چاہوں میں اس کے نوع گائٹ اپنے لگا سکتا ہوں اسی طریقہ سے یہ ورٹیکل آہ گائیڈ میں بھی جتنی چاہوں میں گائیڈ لگا لوں اور جس جگہ چاہے اس کو فٹ کروں اب یہ اللہ ہے گائیڈ لگنے کے بعد اب میں اس کو رائٹ کلک کروں گا اور اس کو میں کر دوں گا لاؤگر مووو نہیں کریں لاؤگر بھی کر دیا آجا اب مجھے اپنا کام کرنے میں کبھی کبھی یہ دسٹرپ کر رہے ہوتا ہے کہ سامنے آ رہی ہوتی ہے گائٹ اس کے لیے میں کیا کروں گا رائٹ کلک کر کے اس جگہ آنگا تو یہاں پہ آ رہا ہوگا ہائیڈ گائٹس ہائیڈ گائٹس اچھا یہ سارے فنکشنز ویو میں بھی موجود ہیں ٹھیک ہے یہ گائٹس کے اندر یہ سارے فنکشنز آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے شو گائٹس اور یہ ساری چیزیں یہ یہاں پہ میں شو گائٹس کروں گا تو وہ شو ہو جائیں گی ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ میں اس کو ہائیڈ کر سکتا ہوں اچھا اب میں اپنا آرٹور کمپلیٹ کر چکا ہوں کمپلیٹ کرنے کے بعد اب مجھے گائٹس کو ہائیڈ نہیں کرنا ہائیڈ کا مجھے پتہ ہے کہ میں رائٹ کلک کروں گا ہائیڈ کر لوں گا مگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے اور اب مجھے اسی آرٹور کے اندر کوئی مزید کوئی چیزیں ایٹ کرنی ہے اس کے لیے مجھے دوسری گائٹس لگانی ہے ان گائٹس کو ختم کرنا ہے تو میں اس کے لیے ویو میں آنے کے بعد گائٹس جہاں پہ موجود ہے یہ گائٹس میں آیا گائٹس میں آنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ نیچے یہاں پہ ہائیڈ گائٹس اور انلاک اور لاؤگ گائٹس کا اپشن ہمارے پاس موجود تھا وہیں سب سے نیچے کلیر گائٹس ہے کلیر گائٹس میں نے کر دیا ایک تو تھا ہائیڈ گائٹس اس کے اندر تھا کہ ہم پھر شو کر سکتے تھے اب وہ شو کا اپشن یہاں پہ ختم ہو گیا یہ شو گائٹس آ رہا ہے ہائیڈ گائٹس کا آ رہا ہے انلاک گائٹس کا آ رہا ہے مگر شو گائٹس کا نہیں آ رہا یعنی گائٹس اب ہمارے پاس بلکل ختم ہو چکی ہیں یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی گائٹس کا کوئی چیز نہیں ہے ہائیڈ گائٹس کوئی چیز ہے ہی نہیں جو میں ہائٹ کروں اینیوی وہ آپشن شو رہا ہے مگر ہائیڈ گائٹس اب میرے پاس گائٹس نہیں ہیں اب ہم آ جاتے ہیں اپنے نیکس پوائنٹ پوائنٹ نمبر نائن سمارٹ گائیڈز پہ اس کے لیے میں ایک نیا ڈاکومنٹ اوپن کر دیتا ہوں نیا ڈاکومنٹ اوپن کرنے کے بعد میں ایک ریکٹینگل لیتا ہوں اور یہ ایک سکوائر میں مجھے ایک سکوائر ڈراؤ کرنا ہے میں یہ ڈراؤ کرنے کے لیے جسی میں نے اپنے ماؤس کو ادھر ادھر کیا یہ بیچ میں ایک پنک کلر کی لائن آ رہی ہے پنک کلر کی لائن یہ ہمارا سمارٹ گائیڈ ہے یہ شاید پہلے بھی میں آپ کو بتا چاہوں گا ہوں کسی کلاس میں کہ سمارٹ گائیڈز ہماری بہت ہیلپ کرتا ہے کسی بھی چیز کو ڈراؤ کرنے میں اب یہ مجھے اس نے شو کر دیا کہ آپ نے پرفیکٹ سکوائر بڑا لیا یعنی پرفیکٹ سکوائر سے مطلب چاروں سائٹ ایکول ہو گئی ہیں یہ سکوائر ہے ہی میں یہاں پر اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو اب یہ میرے پاس پرفیکٹ ایک ایسا سکوائر آ گیا ہے جس کی چاروں سائٹ برابر ہیں اچھا اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سمارٹ گائیڈز کہاں سے ہوتی ہیں کس طریقہ سے ہوتی ہیں یہ اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کو آن رکھیں یا آف رکھیں یہ آپ کی مرضی ہے تو اس کے لیے ہم ویو میں آئیں گے ویو میں آنے کے بعد یہ گائیڈز کا ابھی ہم نے جو پہلے کام کیا رہا اسی کے نیچے اسمارٹ گائیڈز موجود ہے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ٹک ہو ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور سیلیکٹ ہو ہوا ہے اور میں اس کیو پر کام میرا جب بھی میں کوئی چیز ڈرو کروں گا تو اسمارٹ گائیڈز میری ہلپ کرے گا اب میں اس کو یہاں سے کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد میں دوبارہ ویو میں جاتا ہوں ویو میں جانے کے بعد اسمارٹ گائیڈز پہ آتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ چیز ٹک نہیں ہے تو یہ ہمیشہ آپ دیکھ ضرور لیجئے گا یہ آن ہی رکھا کریں ہمیشہ اس کو میں دوبارہ سے سیلیکٹ کر رہا ہوں دوبارہ سے میں ٹک کر رہا ہوں اب میں پاس سمارٹ گائیڈ ایکٹیو ہے اور میرے پاس کام کر رہی ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ پنک لائن ہے اس کے اندر مختلف جہاں جیسے جیسے میں مووو کر رہا ہوں یہ پنک لائن آنی شروع ہو گئی اب میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کرتا ہوں اب آپ دیکھئے اس جگہ میں آتا ہوں تو یہ پات شو کر رہا ہے اس جگہ میں آتا ہوں تو یہ ان کر شو کر رہا ہے اور اسی طریقے سے یہ سینٹر کا کروس شو کر رہا ہے کہ یہ سینٹر آ گیا ہے اور اگر میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہ ایک لائن ایک لائن یہاں ایک لائن یہاں یہ اس کی شو کر رہا ہے کہ یہ برابر والا جو سکورب بنا ہوا ہے اب میں یہاں دوبارہ ایک نیا سکورب بنانا چاہ رہا ہوں تو یہ شروع کر رہا ہے کہ اگر یہاں سے آپ نے شروع کیا تو اوپر اس کا برابر والے سکوئر کا یہ ٹاپ پوزیشن پہ آپ بلکل اسی جگہ پہ آئیں گے جہاں اس کی برابر والے سکوئر کا ہے میں اس کو دراؤ کرنا شروع کرتا ہوں آپ دیکھیں یہاں پہنچا تو اس نے سینٹر شروع کر دیا اور یہاں رائے سائٹ پہ دیکھیں میں وٹ اینڈ ہائیڈ بھی شروع کر رہا ہوں جیسے جیسے میں موف کر رہا ہوں اوپر ایڈ نیچے تو یہ شروع کر رہا ہے اب یہ سینٹر شروع کر دیا اس نے اس کے بعد پھر اس نے شروع کر دیا کہ باٹم لائن یعنی اب میں درابر ہو گیا ہوں اوپر اور لیچے سے درابر والے سکوئر کے اب پھر میں نے اس کو ریکٹ گیا آگے کی طرف تو یہ ہمارا انٹرسیکٹ آگیا بطلب یہ کہ اب میرا یہ پرفیکٹ سکوئر بن گیا میں نے یہاں چھوڑ دیا اب یہ دونوں ایکسیکٹ ایکل سکوئر بن گئے اب میں اس کی ایک آلٹ کے ساتھ کوپی اٹھاتا ہوں یہ میں نے کوپی اٹھائی اٹھانے کے بعد اب میں لے کے چل رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ مختلف جگہوں پر مختلف پنگ لائنز آنی شروع ہو گئی اس جگہ پہ تو وہ شو کر رہا ہے کہ انٹرسیکٹ یعنی اس کو اگر میں یہاں چھوڑ دوں گا تو دونوں سکوئر ایک دوسرے سے مل جائیں گے بیچ میں جو لائنز چل رہی ہے ایک پنگ کلر کی وہ یہ شو کر رہا ہے کہ یہ سینٹر ہمارے اس سکوئر کے اور اس سکوئر کے برابر ایک ہی جگہ پہ ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک ہی لائن میں جا رہے ہیں ہم میں اور آگے چلا آپ دیکھیں دو نیچے ایروز اور آگے ہیں یہ شو کر رہا ہے کہ ہمارے پاس سکوئرز تو اب سیکنڈ اور تھرڈ کی درمیان بھی وہی ڈسٹنس آگیا ہے اور دونوں ایک ہی ڈسٹنس پہ آگئے ہیں میں یہاں پہ اس کو چھوڑ دوں گا اب ہمارے پاس تین سکوئرز ہو گئے ایک ہی لائن میں اور یہ برابر کے ڈسٹنس بھی ان کی ایک ہی ہیں تو اس طریقے سے ہمیں اسمارٹ گائیڈ جو ہے وہ بہت جگہوں پہ بہت طریقوں سے مدد کرتی رہتی ہے اب آپ یہ مطلب آپ جس طریقے سے بھی کعبہ آگے شروع کریں آپ دیکھتے جائیں کہ بہت ساری چیزوں میں وہ آپ ہی ہیلپ کرتا جائے گا اور آپ کو دکھاتا جائے گا کہ مطلب ایک طرح سے ایک ہیلپر آپ کے پاس موجود ہوتا ہے جو آپ کو مختلف چیزیں شو کرتا جاتا ہے نیکسٹ آئیٹم پہ ہم آجاتے ہیں آئیٹم نمبر ٹیم ہینڈ ٹول ہینڈ ٹول کیا ہے تو آپ اس ٹول میں آئیں گے تو اس جگہ آپ دیکھیں نیچے بلکل لاس لائن میں یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہینڈ ٹول موجود ہے اس جگہ پہ ہے ٹھیک ہے اور ہینڈ ٹول آ بھی رہا ہے اور اس کا شورٹ کٹ ہے ایچ اوکے اب میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں کی بورڈ سے یا تو میں ٹول سے جا کے اس کو کلک کروں آپ دیکھیں کہ یہ ہینڈ ٹول آ گیا ٹھیک ہے میں اس کو بھی سیلیکٹ کر رہا ہوں اب یا پھر کی بورڈ سے میں ایچ دباؤں گا ایچ دباؤں گا تو یہ دیکھیں ہیڈ آ گیا اب اس کا فنکشن کیا ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ آپ نوٹ آرٹ ورک آرٹ ورک نہیں بلکہ آپ پورا کمپلیٹ کینوس آرٹ ورک اینڈ آرٹ بورڈ ساری چیزیں آپ اس سے موف کر سکتے ہیں کسی بھی ڈائریکشن میں میں بہت بڑی آرٹ بورڈ پہ کام کر رہا ہوں اور میں اس جگہ پہ کام کر رہا ہوں اور مجھے اس نیچے کہیں ضرورت پڑی تو میں اس کو موف کر کے نیچے لے کے جاؤں گا اور اس پوائنٹ پہ کام کر لوں گا اور اسی طریقے سے مجھے اگر یہاں پہ بہت سارے آرٹ بورڈز میں رکھ لے ہوئے ہیں تو میں اس ہینڈ سٹ کر کے اور اس جگہ پہ بھی آ سکتا ہوں تو ہینڈ ٹول بیسیکل ہی ہمارا یہ ہی فنکشن ہے اس کے پورے پورے کینمس کو موف کرنا فرم لیفٹو رائیٹ ایٹ فرم ٹاپ ٹو بارٹم یا بارٹم ٹو ٹو بھی کہہ لے اس کو چاروں طرف یہ موف کرتا ہے اور نیکس ہمارا آئٹن ہے آئٹن نومر الیون آلائن آلائن یا آلائنمنٹ کہہ لیں اس کو یہ بہت امپورٹنٹ رول پہ لے کرتا ہے کسی بھی آرٹ بر کیا دل اسپیشلی ٹیکسٹ کے اندر تو آلائنمنٹ کا بہت ہی سپیشل رول ہوتا ہے اور اسی طریقے سے گرافکس میں بھی اس کا بڑا خاص رول ہوتا ہے کہ اس کے بغیرہ جب تک ہم آلائنمنٹ نہیں کریں گے چیزوں کی وہ ہمارا آرٹ ورک اچھا لگے گئی جائیں تو آئیے دیکھتے ہیں آلائنمنٹ ہم کس طریقے سے ایڈ آب ایلسٹریٹر پہ کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ دو پیجز بلائے ہوئے ہیں ایک ورٹیکلی ہے اور دوسرا یہ ہوریزنٹل ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کیا کیا آلائنمنٹ کے ہمارے پاس آپشن موجود ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آلائنمنٹ کہاں سے ہم کر سکتے ہیں میں نے اپنے پینلز کو یہاں پہ پینل بار میں رکھا ہوا ہے آلائن کا ایک آپشن میں یہاں سے کھول سکتا ہوں اس کو یہاں سے لیا کھول لیا اور یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہم آج ڈسکس کریں گے اور یہی آلائن ہے اگر یہ آپشن آپ کے پاس یہاں پہ موجود نہیں ہے تو آپ سمپلی ونڈو میں جائیے ونڈو میں یہ ایکشن کے بعد نمبر ٹو یہ آلائن کا اپشن ہے یہاں سے کر سکتے ہیں یا کنٹرول پلس ایف سیون یہ اس کی شورٹ کٹ کی ہے یہ اگر آپ کرتے ہیں اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ونڈو آپ کے سامنے کھل جاتی ہے اچھا اب آلائن میں کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے تو ہم ان تباہم جتنے بھی ہمارے یہ آبجیکٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ان سب کو میں سیلیکٹ کر رہتا ہوں ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ نیچے آپ بالکل دیکھیں الائن ٹو الائن ٹو مطلب کسی نہ کسی چیز سے ہم اس کو الائن کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اٹھایا اور الائن کر دیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے الائن ٹو مطلب کسی نہ کسی چیز سے ہم مصال کی طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ جو یلو والا سرکل ہے اس سے میں باقے تمام کو الائن کروں گا یا ہو سکتا ہے میں یہ سوچوں گا یہ پنک والے سے میں سب کو الائن کروں تو لازمی آتے ہیں اگر یہ ریڈ والا ہے مصال کی طور پر اور دو یلو یہ دو ہیں پہلے میں سوچتا ہوں کہ یلو سے کروں تو اگر میں سینٹر کرتا ہوں ان کو ورٹیکلی تو یہ ساری اس لائن میں آئیں گے اور اگر ریڈ سے میں کرتا ہوں اس کو الائن تو یہ سب اس جگہ پہ آ جائیں گے تو یہ ڈیفرنس ہے اس کے اندر اور خاص کر آرٹ ورک میں تو بہت امپورٹن رول ہوگا ہمارا ساری چیزیں اور بھی بنی ہوئی ہیں یہاں تو صرف یہ سرکلز بنے ہوئے مگر جب ہمارا آرٹ ورک ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہوں تو اس کے اندر پھر وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ کسی چیز سے ہم الائن کریں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہمارا پاس تین آپشن ہیں الائن ٹو سیلیکشن جیسے ابھی میں نے سیلیکشن کیا ہوا ہے یہ الائن ٹو سیلیکشن ہے پھر ہے الائن ٹو کی اوبجیکٹ اور اس کے بعد ہے الائن ٹو آرٹ ورن اس پہ آجاتے ہیں سب سے پہلے ہم الائن ٹو سیلیکشن الائن ٹو سیلیکشن کے اندر میں آتا ہوں یہاں پہ یہ میں نے ابھی سیلیکشن کر لیا ہے میں نے اس کو سب کو سرکل سکو سارے سیلیکشن کیا اب میرے پاس جو جی آپشن ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں نمبر ون یہ آئی ہے ٹھیک ہے یہ ہے ہوریزنٹل الائن لیفٹ یعنی ہوریزنٹل ہی یہ سارے جتنے بھی اوبجیکشن سب لیفٹ پہ چلے جائیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو کلک کیا سارے لیفٹ پہ چلے گئے اچھا میں کٹرول Z ساتھ ساتھ دواتا جا رہا ہوں تاکہ وہ واپس آجائے اس کے بعد یہ سینٹر ہے یہ میں نے کیا تو اب دیکھیں سارے جتنے بھی سرکل ستے وہ سینٹر میں آگئے اس کے بعد یہ رائٹ ہے سب رائٹ پہ آگئے اچھا یہاں پہ آپ اس سے سب پتہ چل رہا ہے اور ساتھ میں لکھا وہ بھی آرہا ہے اگر میں کرسہ اس پر لے کے آتا ہوں ورٹیکل الائن ٹاپ یا یہ لائن اوپر شو ہو رہی ہے جو یہ شو کر رہی ہے کہ کس طرف الائن ہو رہا ہے جیسے یہ لیفٹ پہ سائٹ پہ لائن آ رہی ہے تو اس کا مطلب لیفٹ پہ چلے جائے گا یہ ٹاپ پہ جا رہی ہے تو یہ ٹاپ پہ چلے جائے گا یہ میں نے کیا سارے جتنے بھی الائن تھے وہ اوپر کی طرف سے الائن ہو گئے یہ سینٹر میں ہو گئے اور یہ بوٹم میں چلے گا یہ تو ہو گئے الائن اوبجیکٹس دوسرا اوپشن ہم آ پاس ہے ڈسٹریبیوٹ آبجیکٹس ڈسٹریبیوٹ آبجیکٹس ڈسٹریبیوٹ آبجیکٹس یہاں پہ یہ جو ہے یہ ورٹیکل سارے ورٹیکل اور یہ ہے ہوریزنٹل ہم ہوریزنٹل میں دیکھ لیتے ہیں میں اس کو پہلے سینٹر کر دیتا ہوں سینٹر کرنے کے بعد سب سے پہلا اوپشن لیتا ہوں ہوریزنٹل ڈسٹریبیوشن لیفٹ کر دیا میں نے اب دیکھیں کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا الائن کیا ہے اس نے میں آپ کو بتاؤں کہ کیا الائن کیا ہے یہ میں نے ایک میں یہ بنا لیتا ہوں ایک پہلے یہ میں نے ایک سائز بنا لیا from ریٹ کا جو لیفٹ سائیڈ ہے اور ییلو کا جو لیفٹ سائیڈ ہے ان دونوں کے درمیان کا میں ایک سائز بنا لیا اس کو میں تھوڑا سا پوائنٹ دے دوں یہ ہو گیا اچھا اب میں نے اس کو اٹھا کے اور میں اس جگہ پہ یہ سینٹر آ گیا سینٹر پہ میں نے اس کو رکھ دیا آپ دیکھیں یہ سائز میرا نکل آیا کہیں پہ بھی میں رکھوں گا لیفٹ ایک کا اور اس کے اگلے والے کا لیفٹ یہاں رکھ لیا آپ دیکھیں یہاں کتنا بڑا ڈسٹنس نظر آ رہا ہے یہاں تو ڈسٹنس ہی نظر نہیں آ رہا یہاں کتنا بڑا نظر آ رہا ہے مگر یہاں پہ بھی جب میں اس کے لیفٹ بورڈر پہ لائے اس کو رکھوں گا تو آپ دیکھیں اس کا لیفٹ بورڈر اور اس کا لیفٹ بورڈر یہ ایکل ڈسٹنس ہیں اوکے آپ بھی اس طریقے سے لائن بنائے ایک سائز ناپلی جگہ پہلے اسی آپ کہیں پہ بھی رکھیں گے آپ اس لیفٹ کا لیفٹ اس کا لیفٹ پھر اس کا لیفٹ اور گرین کا لیفٹ اسی طریقے سے یہ گرین کا لیفٹ اور پھر بلو کا لیفٹ یہ سب ڈسٹنس آپ کو دیکھیں گے کہ یہ اسی سائز میں آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لیفٹ اب میں نے اس کو لیفٹ الائن کیا ہوا اگر میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میں اب یہ رائٹ الائن کر دیتا ہوں یہ وہی چیز ہوئی مگر اب میرا رائٹ ٹو رائٹ یہ رائٹ بورڈر ٹو رائٹ بورڈر اس کا رائٹ بورڈر ٹو اس کا رائٹ بورڈر اس طریقے سے یہ آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر ڈیفرنس اتنا نظر نہیں آتا بہرال یہ ایک اپشن دیا ہوا ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا مگر یہاں پہ جو ہے یہ نیچے اسپیسنگ ہے ٹھیک ہے اسپیسنگ کیا ہوتی ہے اس کے اور اس کے درمیان کی اسپیسنگ یہ دونوں اب یہاں تو اسپیس رہی نہیں نا بیچ میں کوئی بھی اسپیس نہیں بچی کیونکہ وہ ایک دوسری پر آگئے ہم نے تو لیفٹ ٹو لیفٹ الائن کیا تھا لیفٹ ٹو لیفٹ اس طریقے سے اس کے جو سرکمفرنس ہے اس کا جو سائیڈ ہے لیفٹ سائیڈ ٹو نیکس کے لیفٹ سائنگ اب میں یہ اسپیسنگ کر رہا ہوں یہ میں نے کیا سب سے پہلے ہوریزنٹل اسپیسنگ اس کے دور تو ہوریزنٹل ہی سمجھ میں آئے گی یہ میں نے ہوریزنٹل اسپیسنگ کر دی اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈسٹینسز ایکوال ہو گئے اب لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ہم نے آلائن کی ہوگی اس کے بعد یہ ورٹیکل میں آ جاتے ہیں ورٹیکل میں آنے کے بعد اس میں بھی یہ ساری چیزیں وہی ہیں وہی ہوں گی اسی طریقے سے سارے لیفٹ پہ چلے جائیں گے پھر سینٹر میں آ جائیں گے اس طریقے سے اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد ایک دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارے لیفٹ پہ چلے گا یہ سارے سینٹر میں آ جائیں تو یہ اس کے اندر اچھا اب یہ ورٹیکل کے اندر ہمارے پاس یہ تین آپشنس ہیں یہ وہی چیزیں جو ابھی میں نے آپ کو اس سے سمجھایا تھا کہ آپ ایک چھوٹی سی لائن سیگمنٹ بنا لیجے اور اس سے چیک کریں گے تو آپ کو سمجھ میں جائے گا کہ ورٹیکل ڈسٹریبوشن کوئی چیزیں میں نے اس کو کیا اب اگر میں ان کو سب کو ایک لائن میں کر لوں وہ میں اس طریقے یہاں سے کر لیتا ہوں اب آپ وہی دیکھیں گے کہ یہ اس کی ٹاپ جیسے وہ میں نے لیفٹ اور رائٹ بتایا تھا ابھی آپ کو اب یہاں سے ٹاپ ٹو ٹا ٹاپ ٹو ٹاپ اس طریقے سے ہو کہ یہ ایکل ڈسٹینسیز ہوں گے آپ ناپ کے دیکھ رہی جائے میں اب دوبارہ اس کو آپ کو ناپ کے نہیں دکھا رہا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا اسی کے اندر اگر میں اس کو سینٹرل کر لوں اب آپ دیکھیں یہ سپیسنگ اس کی گڑ بڑے اور اگر میں یہاں سپیسنگ اس کیوں کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ سپیسنگ اب برابر ہو گیا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا ہمارا پہلا یہاں سے پہلا آپشن پہلا آپشن کی اوبجیکٹ کی اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے میں نے ہی سب سیلیکٹ کی ہوا ہے اب میں اس کو واپس کر دوں دیکھیں گے یہ ہو گیا اچھا میں نے یہاں پہ آیا الائنٹو کی اوبجیکٹ پہ آگیا الائنٹو کی اوبجیکٹ کرنے کے بعد ان کو سب سیلیکٹ کیا اور میں نے کہا کہ اس سے میں الائن کر رہا ہوں یہاں سے اس کو میں نے ایک دفعہ اور کلک کر دیا پہلے میں نے سارے سیلیکٹ کیا سارے سیلیکٹ کرنے کے بعد کسی بھی ایک کو جس کو بھی میں چاہوں گا وہ اس کا ماسٹر کہہ لیں یا کی اوبجیکٹ کہہ لیں میں اس پہ بلا رہا ہوں یہ اب دیکھیں اس کی دارک بلو لائنٹ آگئی اب یہ ہمارا کی اوبجیکٹ بن گیا اب میں اگر کرتا ہوں یہ کا چیز کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ورٹیکلی ان کو سینٹرلائز کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس کی لائنٹ میں سارے آ جائیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں ریٹ کو کر لیتا ہوں کی اوبجیکٹ اور پھر آپ کرتا ہوں یہ دیکھیں سب ریٹ کی اس پہ لائنٹ میں آگئے اسی طریقے سے کوئی بھی جس کسی بھی ایک کو آپ کی اوبجیکٹ بنا لیں گے اپنے اس پہ وہ اس سے الائنٹ کر دیں گے تو وہ ساری چیزیں اس کی لائنٹ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ آپشن ہے الائنٹ ٹو آٹ بورد میں اس کو الائنٹ ٹو آٹ بورد پہ آ جاتا ہوں آٹ بورد ہمارا سمپل سی بات ہے کہ اس کو ہم آٹ بورد کہتے ہیں یہ وائٹ ایڈیا جو ہے اور اس سے الائنٹ ہوں گا اگر میں لیفٹ پہ چلا جاؤں گا تو یہ سارے ادھر آ جائیں گے اگر میں رائٹ والا کر دوں گا سینٹر والا کر دوں گا یہ آپ کو سب سمجھا رہا ہے اوپر نیچے یہ سارے چیزیں میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں اس کے لئے سب سے پہلے میں ان سب کو سلیکٹ کیا سلیکٹ کرنے کے بعد اب میں یہ چلائیں گے آپ دیکھیں اگر میں یہ نیچے کر دوں گا تو سب نیچے آ جائیں گے جس پوزیشن میں وہ اس وقت ہوں گے اب اس پوزیشن میں اگر میں اس کو نیچے کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ اس پوزیشن میں اس طریقے سے نیچے آگا ہے اچھا اسی طریقے سے یہ ڈسٹریبیشن اوبجیکٹس کا بھی یہ ہی ہے کہ وہی ڈسٹریبیشن ہو جائیں گے ان کے برابر کہ یہ بھی مگر آٹ بورد سے ابھی پہلے ہم سلیکشن سے کر رہے تھے یعنی جس جگہ پہ آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو ایک یہ میں نے جب کیا آپ دیکھیں کہ یہ سلیکشن اس کا بڑھ گیا اس میں سلیکشن ہمارا بڑھ نہیں رہا تھا اس میں سلیکشن بڑھ گیا اور آٹ بورٹ کا ٹاپ آ گیا اور یہاں پہ بوٹم آ گیا اس کے حساب سے اس نے اس کو ڈسٹریبیشن کر دیا اسی طریقے سے اسپیسنگ میں اسپیسنگ میں نے کی تو اب یہ برابر ہو گئی اس کو میں آپ کو سینٹر کر کے دکھا دوں آپ دیکھیں کہ یہ سب برابر ہے مگر آرڈ بورٹ سے نوٹ سلیکشن سے ٹھیک ہے تو اس میں زرہ سا کنفیوز مت ہوئی ہے کہ سلیکشن اور آرڈ بورٹ سلیکشن جن چیزوں کا ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اسی جگہ پہ ہوگا آرڈ بورٹ آرڈ بورٹ سے الائن ہوگا اور کی اوبجیکٹ کی اوبجیکٹ جس کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا اب نیکس اوپشن اوپشن نمبر ٹول چینج سکرین موڈ یہ انٹر فیس کی کلاس میں شاید آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں ذرا سا تھوڑا سا میں آپ کو اس کے لئے بتا دوں کہ یہاں لیف سائٹ پہ ٹول بار میں آپ دیکھیں یہ چینج سکرین موڈ اس کو میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ تین اوپشن آگئے نورمل سکرین موڈ اس وقت سلیکٹڈ ہے جو اس وقت آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے فل سکرین موڈ یہ میں نے کلک کیا اب آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں اس میں سے کم ہو گئیں اور فل سکرین پہ ہے اس کے بعد پھر میں تیسرے اوپشن پہ آیا فل سکرین موڈ اس کا فل سکرین موڈ آگیا ہر طرف سے اس کے ہر چیز ختم ہو گئی میں اس کا رولر اس کو ہائٹ کر دوں ہائٹ رولر اب دیکھیں آپ کوئی بھی چیز ہماری سکرین پر نظر نہیں آ رہی سوائے ہمارے آرٹ بورٹ کے یا کینوڈس کے اس کے بعد اس کے اندر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں بلکل لیفٹ سائٹ پہ آپ اپتا ماؤس لے کے جائیں گے یہ بھی آ جائے گا سامنے اور اگر رائٹ سائٹ پہ ہم لے کے جائیں گے تو آپ کی پینل بار بھی آ جائے گا یہاں پہ آیا میں یہاں پہ آنے کے بعد میں نے اس کو کر کے اور نارمل اسکرین موڈ پہ لے کے آ گیا اس کے لائے میں ایف سے یہی چیزیں میں کر سکتا ہوں کی بورڈ سے شورٹ کٹ کی ہے ایف یہ وہی چیز آگئی نمبر ٹو یہ آگیا فول اسکرین موڈ اور پھر میں نے ایف دبایا تو یہ نارمل اسکرین موڈ آگیا اس کے لائے ٹیپ سے بھی کر سکتے ہیں ٹیپ میں آپ کو دبایا اس وقت نارمل اسکرین موڈ پہ ہے یہ میں نے کیا اب دونوں سائٹ سے ہماری دونوں بارس پھائے ہو گئی صرف اوپر ڈروپ ڈاؤن منیو رہ گیا ہے یا یہ ڈاکومنٹس ٹیپس رہ گیا ہے فالی پھر میں نے کیا تو ہر چیز واپس آگئی اس کے بعد آخر میں ہمارا یہ پوائنٹ نمبر تھرٹین گریٹس گریٹس بڑا ٹیپیکل ٹوپک ہے اسی حد تک بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم اس کو اوپن کرتے ہو کس طریقے سے بند کرتے ہیں سم ٹائم ہوتا ہے کہ کسی غلطی سے گریٹس اوپن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے ہٹایا جائے مگر یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیویل میں ہے تو اس لیے ابھی ہمارا بیسک لیویل میں ہم گریٹس کو ڈسکس نہیں کریں گے جب اس کا ہمارا ایڈوانس آئے گا نیکسٹ اس میں تو پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے پھل حال صرف اتنا دیکھ لیں کہ یہ میں نے رائٹ کلک کیا رائٹ کلک کرنے کے بار آپ دیکھیں کہ اس کے اندر شو گریٹ یہ شو رولرز کے لیچے شو گریٹس آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ گریٹس آ رہا ہے گریٹس کیا چیز ہیں یہ اگر آپ نے کبھی گراف پیپر پر کام کیا ہے جس کے اندر چھوڑے چھوڑے سوئرز بنیو ہوتے ہیں تو کسی چیز کو ڈیزائن کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے اس لیے یہ مگر اس کا جو فنکشن ہے ورکنگ ہے وہ ہم آپ کو جب اس کی کلاس ہوگی کیونک بہت لمبہ ٹاپک ہے وہ اس میں بتائیں گے اسی طریقے سے اس کے اندر ہائٹ گریٹ آ گیا اب شو گریٹ تھا وہاں پہ اسی جگہ پہ ہائٹ گریٹ آ گیا تو میں نے اس کو کلک کیا گریٹ ہائٹ ہوگا ویو میں بھی ہمارے گریٹ موجود ہیں یہاں میں آیا شو گریٹ یہ میں نے کیا شو گریٹ ہو گیا اب میں وہاں جاؤں گا تو وہاں پہ ہوگا ہائٹ گریٹ اور اس کا شورٹ کٹ بھی ہے کنٹرول پلس اپسلن یہ اگر آپ کریں گے تو یہ اب میں نے ہائٹ گریٹ کر دیا یہ ختم ہوگی آج کے لئے اتنا ہی اگلی کلاس میں جب آپ ملیں گے تو وہ ہوگی ہماری کلاس نمبر 14 اور ٹاپک ہوگا جب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی